سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو پکارا جائے گا میری امت میں سے ایک شخص کو پکارا جائے گا بلائے جائے گا برسر عام تمام لوگوں کے سامنے ایک آدمی کو بلائے جائے گا پس اس کے ننین نو رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے کھول دیے جائیں گے ہر ایک دفتر ہر ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے ایک ایک رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا اس کا نام عامال ہوگا پھر اللہ بزرگو برطر فرمائے گا کیا تم اس میں سے کسی گناہ کا انکار کرتے ہو یعنی اس میں جو فرشتوں نے جو تمہارے گناہ لکھے ہیں کیا تم انکار کروگے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو بندہ عرض کرے گا نہیں اے میرے پروردگار میں انکار نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے یہ سب گناہ کیے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرمائے گا کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تم پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کیا میرے مقرر کردہ فرشتے جو نام عامال لکھنے پر معمور تھے مقرر تھے نیکی اور بدی لکھنے پر جن کو مقرر کیا گیا تھا کیا انہوں نے ظلم کیا کہ جو گناہ تم نے نہیں کیے تھے وہ بھی لکھ دئیے تو بندہ عرض کرے گا نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے اچھا تجھے کچھ عذر ہے کوئی عذر ہے کیا جو تم نے گناہ کیے ہیں اس کا کوئی بہانہ ہے تو بندہ عرض کرے گا نہیں کوئی بہانہ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے یہ تو جو دفتر ہیں گناہوں کے یہ تاحد نگاہ جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک اتنے طویل رجسٹر ہیں جن میں گناہ ہی گناہ ہیں جو فرشتوں نے لکھے ہیں اور تم ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے اور فرشتوں نے تم پر ظلم بھی نہیں کیا اب پھر اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے تو بندہ عرض کرے گا کہ کوئی نیکی بھی نہیں ہے بندہ ڈر جائے گا اس وقت تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں یقیناً تمہارے لئے ہمارے پاس کئی نیکیاں ہیں اور آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا پس اس کے لئے بندے کے لئے اس بندے کے لئے جس کے ننینہ اور رجسٹر کھول دیے جائیں گے تاحد نکاح وہ کشادہ ہوں گے ان میں گناہ ہی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے ہمارے پاس تمہارے لئے ہمارے پاس نیکیاں ہیں اور آج کے دن کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا تم پر بھی ظلم نہیں ہوگا اس کے بعد اس کے لئے ایک پرچی کھولی جائے گی ایک نکالی جائے گی ایک پرچی ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہو و رسولہو لکھا ہوا ہوگا یعنی میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں یہ کلمہ ایک چٹھی میں ایک پرچے میں لکھا ہوا ہوگا اللہ تعالی اس پرچے کو نکالنے کا حکم دے گا وہ بندہ عرض کرے گا یہ پرچہ دے کر جس میں اشہد انہ محمد عبدہو و رسولہو لکھا ہوا ہوگا وہ پرچہ دے کر عرض کرے گا اے مالک ان دفتروں کے سامنے بھلا یہ پرچہ کیا کام آئے گا یہ بڑے بڑے رجسٹر ہیں جو تاحد نگاہ پھیلے ہوئے ہیں جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک اتنے طولے طویل رجسٹر ہیں ان کے مقابلے میں اگر طولہ جائے گا یہ پرچہ تو کیا کام آئے گا پروردگار فرمائے گا تم پر ظلم نہیں ہوگا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر وہ سب دفتر ترازو کے ایک پڑے میں رکھے جائیں گے ننینو دفاتر جن میں بندے کے گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ ننینو رجسٹر ترازو کے ایک پڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچہ جس میں وہ ایک پڑے میں رکھا جائے گا تو وہ سارے دفتر اٹھ جائیں گے اور جس میں کلمہ توحید وہ پڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا محمد بن یہیہ نے کہا حدیث میں جو بطاقہ کا لفظ ہے اس سے رقعہ مراد ہے اور مصر والے رقعہ کو بطاقہ کہتے ہیں یہ حدیث بڑی امیت افضا ہے اہل ایمان کے لئے اگرچہ کہ وہ نافرمان ہوں یعنی اگر ایمان ہے ان کے پاس اور خاتمہ ایمان پر ہونا شرط ہے اگر اہل ایمان میں سے ہیں خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کا بیڑا پار فرما دے گا اور کلمہ توحید کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی نجات فرمائے گا اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو نجات کا پروانہ عطا فرمائے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے جو ننینو رجسٹر ہیں ان کے مقابلے میں کلمہ توحید والا پڑھلا بھاری ہو گیا غالب آ گیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز کلمہ توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتی کلمہ توحید ہی سب پر بھاری ہوگا اور کلمہ توحید کی بدولت اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو نجات عطا فرمائے گا حدیث نمبر چار ہزار تین